بسم اللہ الرحمن الرحیم تسکیہ اور تربیت کے چار راستے چار راستے ایک ہے صحبت کامل صحبت کامل کسی نیک انسان کی صحبت اللہ کے نیک بندے ارزا کے مخرب بندے کی صحبت دوسرا ہے جلی سے صالح جلی سے صالح جو اس کو اس کی کمی بیشی پیار سے بتا سکتا تیسرا ہے تنقید آداء ہر انسان کے کچھ آنے والے ہوتے ہیں کچھ نفرت کرنے والے ہوتے ہیں وہ کیا کیا کہتے ہیں چونکہ وہ نیکی میں بھی برائی ڈھونتے ہیں اس کو سننا اس کی ایک مثال تو تاہیت ملتی ہے شکسادی سے کسی نے پوچھا کہ تم نے یہ سب کچھ کیسے حاصل کیا کہا آپ نے دشمنوں سے کہا وہ کیسے دشمنوں سے کیسے کہا دشمن ہمیشہ برائی ڈھونتا ہے اچھائی نہیں ڈھونتا ہے جو وہ میری کمی اچھالتے میں فوراں اس کو چھوڑ کے پیچھے آڑ جاتا تھا اور چوتھا ہے محاسبہ نفس محاسبہ نفس کوئی بھی نہیں ہے تو خود اپنا محاسبہ کے یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ نہیں کیا ہے ٹھیک ہوگئے تبلیغ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے یہ چاروں چیزیں جمع کی بہت سے اہلاللہ اس میں چل رہے ہوتے ہیں ہم سبق پڑھ رہے تھے تو مولا زرشاہ صاحب کی خدمت میں ایک شخص آئے بڑے مفلوق الحال سے اور کان میں بات کرتے کرتے اٹھ کے چلی مولا نے فرمایا جانتے ہو یہ کون تھے ہم نے تھے کہ یہ حضرت مولا احمد علی لہوری رحمت اللہ علیہ کے خلفہ میں سے تھے اور میرے کان میں آکر کہہ گئے ہیں کہ میں چلا لگا کے جا رہا ہوں تبلیغ میں نورِ ولایت نہیں ہے نورِ نبوت ہے حضرت لہوری کا کشف بڑا مشہور تھا بہت صاحبِ کشف ہزتی تھے آئے ان کے پاس خلفہ میں بھی وہ چیز منتقل ہوئی تو یہ مجھے اس بچے کی پرکت سے واقعہ یاد آئے کہ کنز کا سبب ہو رہا تھا ہمارے یعنی ابتدائی سال تھے ہمارے ابتدائی میرے میں رہا ہم تیسرا سال تھا تو فرمای کی یہ کہہ رہت ہے کہ اس میں نورِ نبوت ہے دوسری شکل یہ ہو جاتی ہے کہ دس پندرہ مسلمان مل کر جب چالیس دن مسلسل آمالِ خیر میں لگتے ہیں یا چار مہین یا ایک سال تو وہ ایک ولیِ کامل کے قائم مقام ہو جاتی ہے قائم مقام ہوتا ہے ولیِ کامل کے جسے زندگی بدلنا شروع ہوتی ہے وہ بھی صحبتِ کامل کا درجہ پا لیتی ہے وہ چیز کہ وہ دس آدلی پندرہ آدمیوں کا مسلسل دعوت تعلیم ذکر عبادت فدمت دعوت تعلیم ذکر عبادت فدمت اس میں لگنا اس میں لگنا اس میں لگنا تو وہ تسکیہ اس سے ہوتا چلا جاتا ہے اس لیے تو لوگوں کی زندگییں بدل نہیں کہ وہ ایک صحبتِ کامل کا مرتبہ بن جاتا ہے دس پندرہ درمیانے درجہ کے مسلمانوں کا اکٹھے ہو کر چلنا ایک ولی ایک کامل کا درجہ اختیار کر لیتی ہے تیسرا جب سفر ہوتے ہیں تو لوگ کی تنقیدیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ بھی اس میں پورے موقع موجود ہیں چوتھا گھر سے نکلے ہوتے ہیں تو اپنا محاسبہ بھی اس میں موجود کہ جو ہمارے مذاکرے ہوتے ہیں وہ جلی سے صالح ہیں دوسرا جلی سے صالح ہیں تو جو مذاکرے ہوتے ہیں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہ کرنا یہ نہیں کرنا یہ جلیس سالح تیسرا لوگوں کی تنقید ہے اس سے سیکھنا چاہو تو وہ راستہ بھی موجود ہے چوتھا آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے گھر سے باہر ہو تو آپ اپنا مراقبہ محاسبہ کر کے بھی لے سکتے ہو صحبت کے مواقع بھی موجود ہیں محاسبہ نفس کے مواقع بھی موجود ہیں جلیس سالح کے مواقع بھی موجود ہیں اور تنقید اعداء کے مواقع بھی موجود ہیں باقی چیز ہے ذکر پہلے ذکر کی حقیقت سمجھو ذکر یاد کرنے کو کہتے ہیں زبان سے اظہار اس کا ایک درجہ ہے عالی درجہ ہے یاد ذکر کا اصل مطلب ہے یاد میں تمہیں بیٹھے بیٹھے گھر یاد آتا ہے ایک کیفیت بنتی اس کا نام ہے ذکر تمہیں بیٹھے بیٹھے کوئی دوست یاد جیسے ابھی مجھے بیٹھے بیٹھے سانڈر مارڈل سکول یاد آتا ہے اس کو پورا ایک نقشہ یاد آتا ہے اس کو کہتے ہیں ذکر یاد یاد زبان پھر اس کا اظہار ہے تو پہلے میں نے اظہار کیا میں یوں پہنچا مجھے لڑکا ملا میں نے اس کو یوں دیکھا میں نے اس کو یوں دیکھا میں نے اس کو یوں دیکھا پھر اس کا زبان نے دل کی کیفیت کا نام ہے ذکر زبان اس کے اظہار کا ذریعہ ہے ہم ایک تاثر خطہ میں مبتلا ہے ہم ذکر سمجھتے ہیں جو مشایخ نے بتایا تھا اس خطہ سے نکلو اس خطہ سے نکلو ہم ذکر سمجھتے ہیں جو مشایخ بتائیں جو میرے نبی نے بتا اس کو ذکری نہیں سمجھتا جو ذکر میرے نبی نے بتایا اس میں نور نبوت ہے جو ذکر مشایخ نے بتایا اس میں نور ویلائت ہے نورِ ویلائت اور نورِ نبوت میں کتنہ فرق ہے سورج آئے تو ستارے نظر نہیں آتے سورج کی روشنی میں تارے نظر نہیں آتے تبلیغ نے ذکرِ مسنون تبلیغ میں تو ذکر ہے ہم بیٹھے ہوئے تھے مولن عبدالعطیف صاحب رحمت اللہ علیہ عزت رائیبوری کے خلفاؤں میں سے تھے وہ پڑے سیدھے ساتھ بزرگ تھے پنجابی گولتے تھے ہم ملے پوری جماعت کہنے کے تسی پوتا کھایا کرو تسی ذکر بہت زیادہ کر دے جائے تو ہمارے امیر تھے قاضی مسوس صاحب رحمت اللہ علیہ وہ پیر خرشیدہ مسوس صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے وہ تبلیغ میں بھی بڑے فعال تھے امیر تھے کہنے کے حضرت ہم تو صرف مسنون ذکر ہم کیا ذکر کرتے ہیں ہم تو کچھ زیادہ ذکر نہیں کرتے ہیں ہم تو بس یہ تین تصویر پڑھتے ہیں صبح شاہ کہا اے ہی تا ذکر ہے پھر تسی دعوت دین دیو اے زبدو وڈہ ذکر ہے تسی اللہ دی گل کر دیو زبدو وڈہ ذکر ہے اتنے پیار سے انہیں ہمیں یہ بات بتائی پہلے بچوں اس خطہ سے نکلو اصل ذکر وہ ہے جو میرے نبی نے بتایا وہ ہے ذکر اصل جس میں نور نبوت ہے باقی جو اذکار ہیں وہ بات کے زمانے کی پیداوار ہیں علاج کے لیے وہ استعمال کیے گئے اور اس میں مشایخ اہلاللہ اولیاء کرام کا نور ہے میرے نبی کی زبان سے نکلو ہوا ذکر اس میں میرے نبی کا نور ہے اب صبح و شام کی دعائیں احتمال سے پڑھو میں نے انیس سو چوہتر میں پڑھی تھی العدب المفرد تو ہمارے استاد مولانا درمان صاحب نے فرمایا ابھی اسے یہ یاد کر کے پڑھنا شروع کرو تمہیں شیطان کہے گا جب پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد اس کو ہم یاد کریں ابھی یاد کرو ابھی پڑھو انیس سو چوہتر اور آج دوہزار سترہ مسنون دعائیں میری زندگی میں داخل پر حسن حسین سے صبح و شام کی دعا میں نے مولانا صحیح صاحب کا ذکر دیکھا ہر موقع پر جو دعا میرے نبی نے مانگی وہ زبان سے نکلتی تھی ہر موقع پر تھک تھک کمپیوٹر نہیں ہوتا جائے میں اس شخص پر دونہ قربان ہوں میں نے کوئی چیز سنت سے ہٹ کر دیکھی کوئی جس موقع پہ جو میرے نبی کی زبان سے نکلا ایک دم ان کی زبان سے نکلتا میں پہلے صرف صبح و شام کی دعائیں پڑھتا تھا پھر ان سے متاثر ہو کر میں نے موقع موقع کی دعائیں دیکھنا شروع اس موقع ہستے ہوئے کیا ہو روتے ہوئے کیا ہو کھاتے ہوئے کیا ہو سوتے ہو کمرے میں داخلیں تو کیا نکلیں تو کیا اور جو ذکر وہ ہے جو میرے نبی نے بتائی اس کے ساتھ دعوت کے آمال یہ پورا پیکج اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اس سے آپ کی میری زندگی میں تذکیہ کے سارے اسباب موجود ہیں سارے اسباب میرے نبی کے بتائے ہوئے اذکار میں تذکیہ کا پورا سامان موجود ہے پورا سامان موجود ہے و تبلیغ کی نقل و حرکت میں صحبت کا پورا سامان موجود ہے اس لئے میں کہہ دوں ہاشا وکلہ میں نہ میں تقابل کرتا ہوں نہ تردید کرتا ہوں نہ تنقیز کرتا ہوں تمہارا ذوق ہے مبارک ہو لیکن اس کو فارغ ہونے کے بعد تمہیں شوق ہے تصوف میں آگے جانے کا تو تم کسی سبیت ہو جاؤ مجھے کوئی شکال نہیں کوئی شکال نہیں ہاں جو میری ترجیحات ہیں وہ میں تمہیں بتاتا رہوں میری ترجیحات میں تبلیغ یہ شکل تبلیغ نے قائم کی تبلیغ اس وقت بازار میں بکھنے والا سودا ہے اور اس کے افادہ استفادے کی شکلیں اس سطح پر آئیں ہیں کہ کرنے اول کی یاد تازہ ہوگی اور وہ ان لوگوں نے تبلیغ سے استفادہ کیا ہے جو آج تک چودہ صدی میں اس کی مثال نہیں مل دی کہ گونگے دائی بن کے چل کبھی سنا گونگے دعوت دے رہے ہیں ایک گونگا میں نے پہلے بھی شایطوں میں بتایا گونگا اندھا بھی تھا گونگا انہیں کہا اندھا بھی تھا تو میں نے مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ ایک اندھا ہے گونگا ہے اس سے روزہ لگا چکا چلہ لگا چکا میں نے کہا انہوں کیسے لگالے مجھے بتاؤ کیسے سنتا ہے کیسے سمجھتا ہے اس کو لائے تو اس کا بھی وہی حال تھا اس کا ترجمان اس کے انگلی پکڑ کے ایسے اشارے یوں انگلیوں کے ساتھ کچھ کھیلتا تھا تو اس کے انگلی پکڑ کے وہ اشارے کرتا تھا وہ مجھے بتاتا تھا اب وہ تین چلے لگا چکا مجھے ایک اشارہ زمise میں ہے میں نے کہا اس کو جاؤ کھانا کھلاؤ میں نے کہا اس کو جاؤ کھانا کھلاؤ تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے یوں کیا اور موہ پہ مارا اس کو اڑھا کے کھانے پر لی تو یہ سودہ بازار میں اس وقت بکر آئے اور ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہے استعمالتوں میں وہی کم بھو جو تمہارے لیے زیادہ انفع ہے باقی میرا جبر کوئی نہیں یہاں چار دیواری سے نکلنے کے بعد آپ اپنی خانکہ بنا کر بڑھ چاو مجھے کوئی اتراز نہیں کوئی اتراز نہیں جس بھی خیر کے کام میں لگو آپ اللہ کے فضل سے ہمارا ہی کام کر رہے لیکن مالک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا سودہ قیمتی سے قیمتی ہو کے بھی میری خواہش ہوگی کہ آپ آلہ سے آلہ شکل میں استعمال دلوں پر قبضہ تمہیں رکھو گی ٹھیک ہے مالک کی خواہش ہوتی ہے